ادنان سمی کے ساتھ حادثہ چھ سالہ بیٹی ڈاکٹر کے پاس لے گئی بھارتی گلوکار ادنان سمی نے اپنی اہلیہ کے ساتھ گزشتہ ہفتے اپنی پیاری سی بیٹی مدینہ کی چھٹی سالگیرہ بینگکوک میں منائی جہاں انہوں نے ایک ہوتل میں قیام کیا تہاں وہاں گلوکار کے ساتھ ایک معمولی حادثہ پیش آیا جس کے بعد علاج کے سلسلے میں ان کی چھوٹی سی بیٹی نے بہت بڑا کردار ادا کیا ادنان سمی نے واقعی کی تفصیلات کچھ یوں بیان کی ہیں کہ جب ان کے ساتھ حادثہ پیش آیا تو ان کی اہلیہ باہر گئی ہوئی تھی گلوکار کے مطابق کھانا کھاتے ہوئے بوٹی چباتے ہوئے میں اچانک اپنی درار کو چبا لیا جس کے باعث مسروروں سے بہت خون بہنے لگا ادنان سمی نے بتائے کہ میری بیٹی مدینہ نے چارج سنبھالا اور پھر ہم دونوں ہوتل کے قریب ڈینٹس کو ڈھونڈنے نکل پڑے مدینہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ایک ڈینٹس کے پاس لے گئی جہاں میں ڈاکٹر کو یہ بتانے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے اسی دوران مدینہ نے مجھے روک دیا اور کہا کہ آپ چھپ رہے مجھے بتانے دیں گلوکار کے مطابق اس کے بعد ان کی چھ سالہ بیٹی نے ڈینٹس کو بتایا کہ اصل میں کیا ہوا تھا جس کے بعد ان کے دانتوں کا معاینہ کیا گیا اس پورے عمل کے دوران مدینہ نے ان کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا گلوکار موسیقہ ردنان سمی اپنی بیٹی مدینہ کو ایک نعمت مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی پچھلی زندگی میں ضرور کچھ اچھا کیا ہوگا جس کی بدولت وہ اپنی اہلیہ رویا اور مدینہ کے حق دار بنے انہوں نے کہا ہے کہ میں ناکام شادیوں اور بہت سے مقدمات جیسی صورتحال سے گزرا ہوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ مدینہ وہ روشنی تھی جو میرا انتظار کر رہی تھی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے